ہلو گائز گوڈ مورننگ ویلکم ٹو مائی نیو ولوگ اور آج میں جاری ہوں مارکٹ اور میں پہنچ گئی ہوں پارکنگ میں اور یہ دیکھئے آج کے دن کی شروعات یہ کیا ہے بارش نیحال اتنی بری طرح پانی بھرا ہوا ہے اور ابھی آگئی میں میٹرو سٹیشن پہ اور ابھی میٹرو کا ویٹ کریں گے ہر جگہ پانی پانی آپ دیکھ سکتے ہو دیکھو لائن میں ریلویج کی جو پڑھ رہی ہے اس کے بیچ میں کتنا پانی پانی ہے تو میری میٹرو آنے والی ہے اور آج میں جاری ہوں کوسمیٹک سے ریلیٹڈ کچھ سامان کے لیے شوپنگ کرنے تو ابھی چلتے ہیں مارکٹ میں اور دیکھتے ہیں وہاں کیسا حال ہے تو مجھے اپنے روٹ میں ایک بار بیچ میں میٹرو چینج کرنے پڑھ دی اور یہاں پہ نا اتنا کراؤڈ ہوتا ہے ملے پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنا سارے پبلک ہے ملے پوری میٹرو نا یہاں خالی ہو جاتی ہیں ملے پوریز ملے پوریز موسیقی 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 سبر تو یہ رکشہ دیکھتے ہیں سبر 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 تو میں پہنچ گئی ہوں مارکٹ اور مارکٹ میں دیکھیں سب کو ایسے لگتا ہے کہ مارکٹ میں جاتے ہیں پتانی دس روپی کی چیز ملتی ہے بہت شوپ لازم بہت سارے دکے کھانے پڑتے ہیں ایسے ہی سمان نہیں ملتا ہے اور محنت بہت ہوتی ہے بہت گھومنا پڑتا ہے کافی رشت تو میں یہ شوپ پہ پہنچ گئی ہوں اور یہاں پہ سارا جوڑی وغیرہ کا تو مجھے یہاں سے جو ورائٹی پسند آئی تھی وہ تھے لاکھ کے کڑے اور لاکھ کے کڑوں کا کلیکشن میں نے ان سے کافی لیا تھا مجھے بہت پسند آیا تھا اور بھی بہت ساری ورائٹی تھی تو یہ جو مارکٹ ہے یہ پتھڑی مارکٹ ہے یہاں پہ کوپٹی وغیرہ آپ کو ڈوپلیکیٹ سامان ملتا ہے تو کبھی بھی آپ جاؤ تو یہاں سے بہت سوچ سمجھ کر سامان خریدیں یہاں کے سامان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہاں سستہ بہت ملتا ہے کسٹمر ہمیں آکے بھی بھولتی ہیں روایت نے کا ملتا ہے لیکن اس سامان میں اور جو شوپ سے سامان ہم خریدتے ہیں اس میں دن رات کا فرق ہوتا ہے تو دیان سے خریدیں ابھی میں آ چکی ہوں اپنی نیکس شوپ پہ اور یہاں سے میں لیتی ہوں جویلی وغیرہ کا سامان اور یہاں پر آپ کو سٹوک دیکھ سکتا ہے کتنی طرح کی ورائٹی ہے یہ شوپ کے چار پانچ منجل ہیں اور ہر منجل پہ الگ الگ سامان ملتا ہے تو شام ہو چکی ہے اور میں نکل نیو مارکٹ سے اور دیئے دیکھئے بارش کا حال ابھی اور یہ بارش بہت زیادہ اور یہ سینے یہاں گا بری طرح ایسے مطلب اتنا ٹریفک اتنی بارش آج تو ہنا مطلب اتنی پریشان ہو گئی پوچھو ہی مطلب آج شوپنگ کرنا ٹف ٹاسک تھا تو گائے جی یہاں پہ بارش کا برا حال ہو رکھا ہے اور میں ساری بیگ گئی ہوں اور ابھی میں نکل ہوں مارکٹ سے شوپنگ کر کے ابھی جاؤں گی سیدھا میکلو سٹیشن پر اتنی بارش اتنا ایچڑ وغیرہ بہت زیادہ تو میں ابھی میٹرو میں آگئی ہوں گائے جو رہنا بہت زیادہ مطلب میں آج تھک گئی ہوں بس اتنا چک چک کی چڑھ بس آج تو اتنی پریشانی ہوئی ہے بہت زیادہ اور ابھی یہاں میٹرو میں سیٹ بھی نہیں ملی ہے اور میری آواز کماری ہوگی کیونکہ شور بہت تھا میٹرو میں بہت زیادہ ملوہ بس بس کل رات کو ہو گئی تھی بوجہ دلیٹ اور بارز کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی تو میں وہیں پر اپنے مائکے میں رو گئی تھی رات کو صبح اٹھ کے پھر میں گھر آئی وہاں سے میں نہ آکے ریڈی ہوگی پھر میں شوک پہ آگئی اور ابھی ہم شوک پہ کر رہے ہیں کام کیونکہ جو سامان کل میں لے کے رکھ کے آئی تھی وہ سارا سٹوک آگیا یا اب ہم اس پر پرائز وغیرہ لگا رہے ہیں تو یہ بلوگ میں نے چھوٹا چھوٹا ویڈیو لے کے بڑی مشکل سے بنایا ہے شاید وہ زیادہ بڑا نہیں بنے گا آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور پریز مجھے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے نا اور یہ دیکھیں کیا بنا ہوا ہے سارا سامانے سے بکرا ہوا ہے کچھ تو ہم نے لگا دیا ہے کچھ ابھی رکھا ہے کچھ ہی میں ہے اور ابھی کسٹمر آگئے ہیں تو لڑکیاں ان کو اٹینڈ کر رہی ہیں تو گائز آج کی بلوگ میں تو بس اتنا ہی کچھ خاص نہیں بارش نے بہت پریشان کر رکھا تھا تو ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور گائز میں اپنے ڈسکریپشن میں ہیں اپنے شو روم کے جو چینل ہم نے بنایا ہے اس کی آئی ڈی مینشن کروں گی جس کو بھی مطلب سوٹ وغیرہ لینے کے لیے اور نیا کلیکشن وغیرہ کورتیز کا دیکھنے کے لیے جینز کا کلیکشن کا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ اس پہ جلد ہی ہم ویڈیو ڈالنے والے ہیں لیٹسٹ کلیکشن کی کیونکہ کروچوٹ آ رہا ہے اور کروچوٹ کا جو بھی نیا کلیکشن آئے گا سوٹ وغیرہ وہ ہم اس پہ ڈالیں گے تو آپ وہاں سے اوڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے اور آپ کو نہ بلکل ڈیفرینٹ ورائٹی دیکھنے کو ملے گی کروچوٹ پہ تو اس چینل کو سسکرائب کریں میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گی جا کر اس سے بھی سسکرائب کریں تب تک کے لیے بائی بائی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو شیئر اور سسکرائب کریں موسیقی